بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت پہلی بار وزیراعظم عمران خان کے خلاف بیان دینے پر مجبور ہو گئی وزیراعظم عمران خان نے ایسا کیا کر دیا کہ جمائمہ خان کو وزیراعظم عمران خان کے بارے میں ان کے خلاف بیان دینا پڑ گیا مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا وزیراعظم عمران خان کی سابق اہلیہ جمائمہ گولڈ سمیت نے حال ہی میں اپنے سابق شہر کی جانب سے دیئے گئے خواتین کے لباس اور ریپ سے متعلق بیان پر رد عمل دیتی ہوئے کہا کہ انہیں یقین ہیں کہ عمران خان کے بیان کا مقصد غلط نکالا گیا ہوگا یاد رہے کہ وزیراعظم عمران خان نے چار اپریل کو ٹیلی فون پر براہراز طوام کے سوالات کے جوابات دیتی ہوئے ملک میں بڑھتے ہوئے ریپ واقعات سے متعلق ایک خاتون کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں اریانیت یا خواتین کے بول لباس کو ریپ واقعات سے جوڑا تھا وزیراعظم نے کہا تھا کہ کئی سال قبل برطانیہ بھی ایسا نہیں تھا مگر جب وہاں بھی خواتین نے اریانیت کو فروغ دیا اور مختصر لباس پہننے لگے دورے واقعات بڑھنے لگے اور پھر فہاش فلموں نے باقی قصر بھی پوری کی وزیراعظم نے کہا تھا کہ معاشرے میں جتنی فہاشی بڑی کی اس کے اتنی ہی اثرات ہوں گے اور یہ کہ ہر انسان میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ خود کو روک سکے وزیراعظم کے مذکورہ بیان پر کئی سماجی سیاسی شخصیات اور تنظیموں نے مضمت کی جبکہ ان کی سابق احلیہ نے بھی ان کے بیان پر خاموشی طور دی جمائمہ گورڈ سمیت نے متعدد ٹویٹس میں عمران خان کے بیان سے اگرچی اختلافات نہیں کیا مگر انہوں نے ان کی واضح طور پر حمایت بھی نہیں کی اور خیال ظاہر کیا کہ وزیراعظم عمران خان کے بیان کا مطلب غلط کیا گیا ہوگا جمائمہ نے ایک ٹویٹ میں برطانوی اخبار ڈیلی میل کے مضمون کا لنک شیئر کیا جس میں عمران خان کے بیان پر بات کی گئی تھی جمائمہ نے مذکورہ ٹویٹ میں قرآن پاک کی ایک آیات کا ترجمہ لکہ جس میں مرد حضرات کو اپنی آنکھیں جھکائے رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا ساتھ ہی جمائمہ گورڈ سمیت نے لکھا کہ قصور مرد حضرات کا ہی ہیں انہوں نے ایک اور ٹویٹ میں خیال ظاہر کیا کہ ممکنہ طور پر عمران خان کے بیان کو غلط سمجھا گیا یا اس کی وضاحت غلط کی گئی کیونکہ وہ جس عمران خان کو جانتی ہیں وہ ایسے نہیں ہیں